بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات کرتے ہیں چوکنگ کی چوکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے سانس والی نالی میں کوئی فوراں ابجیکٹ چلا جاتا ہے سپیشلی ایڈلٹس میں جو بڑے لوگ ان کے ساتھ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ کچھ کھاتے ہوئے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فوڈ پائپ میں جانے کی بجائے وہ جو فوڈ پارٹیکل ہے فوڈ آئٹم ہے وہ ونڈ پائپ میں چلا جاتا ہے جس کی ویسے بندے کا سانس جو نہ وہ بند ہو جاتا ہے سانس بند ہو رہا ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے جس سے ہم کے دم گھٹ رہا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کو پوچھنا ہے کہ آ رہے ہو چوکنگ آپ چوکنگ ہے آپ کو اس کی آپ کو ویسے بھی نظر آ جائے بہت بندے نے اپنے گلے کو یوں پکڑا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں سے نہ کہ اس کو محشوف پارا رہا ہے کہ مری سانس بند ہو رہی ہے اگر تو وہ آپ کو ریپلائی دیتا ہے اور اس کو خانسی آ رہی ہے تو پھر آپ نے اس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا آپ نے صرف اس کو انکریج کرنا ہے کہ آپ خانستے رہیں کہ آپ خانسی کرتے رہیں اور آپ نے اس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا اگر تو خانسی سے وہ چیز باہر آجے تو اگر وہ چیز باہر نہیں آرہی تو پھر آپ نے انٹرپٹ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو ہیلپ کرنی ہے مطلب پہلا سٹیپ کیا کافیٹ آؤٹ کہ اگر وہ اس کو کاف آرہی ہے خانسی آرہی ہے تو اس کو پھر وہ چیز باہر آسکتی ہے اس کو اپنے صرف انکرج کرنا ہے کرتا رہے دوسرا کہ اگر وہ اس میں نہیں آرہا تو پھر آپ نے اسے کرنا ہے سلاپ اٹ آؤٹ آپ نے پھر اس کو کیا کرنا ہے اس کے بیٹوین دا شولڈرز اس کے پیچھے آپ نے اس کو تھوڑا جھکا کے آپ نے اس کے شولڈرز کے دونوں کندوں کے درمیان میں فائیو بیک سلاپز آپ کہہ لیں بلوز جانا وہ زور سے مارنے ہیں اپنے ہاتھ سے اتنی زور سے پش کرنا ہے تاکہ وہ ہم اس کو پش کر کے اس چیز کو جو کہ اس کے ونڈ پائپ میں وہ گلے میں پھسی ہو اس کو باہر نکالیں یہ آپ نے کرنا ہے پانچ دفعہ پانچ دفعہ آپ نے اس کے کندوں کے درمیان میں اس کو زور سے سلاپ مارنے ہیں بلو مارنے ہیں آپ کہہ لیں کہ آپ نے تھپڑ مارنے ہیں پھر ہم اسے کہتے ہیں سکویز اٹ آؤٹ اگر وہ سلاپ اٹ آؤٹ سے نہیں نکل رہا تو پھر ہم نے تھرڈ جو ہے نا وہ سٹیپ کیا ہم اسے کہتے ہیں سکویز اٹ آؤٹ اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں ہم نے ابڈامینل تھرس دینے ہوتے ہیں آپ نے اس بندے کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کا جو بیلی ہے جو ہمارا ناف ہے اور اس سے تھوڑا سا اوپر اور سینے کے نیچے آپ نے فسٹ بنا کے اپنے مکہ بنا کے ایک ہاتھ سے وہاں پہ رکھنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کو اوپر سے پوش کرنا ہے اب یہ کیسے کرنا ہے آپ نے اندر کی طرف اور اوپر کی طرف اندر کی طرف اور اوپر کی طرف دفعہ آپ نے اس کو پوش کرنا ہے اسے ہم ابڈامینل تھرس بھی بولتے ہیں اور اسے ہم کر کے آ رہے ہیں سکویز اٹ آؤٹ کریں وہ آئٹم ہم نیچے سے اس کو پریشر دے کے باہر نکالنے کی کوشش کریں یہ اپنے پانچ دفعہ کرنا ہے پانچ دفعہ کرنے کے بعد اگر تو چیز آ جائے باہر یا اس کے ان بیٹوین آ جائے تو اچھی بات ہے اگر آپ نے پانچ دفعہ کیا ہے تو کچھ نہیں ہوا تو آپ نے فوراں پھر ایمرجنسی نمبر پر کال کرنی ہے وہ جو بھی آپ کا لوکل ایمرجنسی نمبر ہے نائن وان ون ہے ٹریپل نائن ہے ڈبل ون ٹو ہے یا ڈبل ون ڈبل ٹو یا وان ون ٹو ہے جو آپ کے کنٹری کے حساب سے کال کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ جو سائیکلز ہیں ان کو کنٹینیو کرنا ہے پانچ دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے بیک پلوز اور پانچ دفعہ آپ نے ابڈامینل تھرس اس کو دیتے رہنا ہے اگر بندہ انرسپانسیو ہو جائے مطلب اس کا سانس بند آجائے یا اس کی سرکولیشن بند ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو سی پی آر دینا ہے یہ فرسٹ چوکنگ کی جو ہے فرسٹ ٹیڈ ہے کیا کرنا ہے آپ نے کفیٹ آؤٹ مطلب اگر خانسی آ رہی خانستہ رہے دین سلاپ ڈ آؤٹ آپ نے اس کے پیچھے بیک بلوز پانچ دفعہ دین سکویزی ڈ آؤٹ اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر ایمیجنسی نمبر پہ کال کرنی اور آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے اور لاس میں اگر وہ بندہ انرسپانسیو ہو جاتا تو پھر آپ نے اس کو سی پی آر دینا ہے اب ہم بات کریں گے شاک کی شاک کی ہوتا ہے شاک کی ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے انٹرنل جو وائٹل آرگنس ہیں جو باڈی پارٹس ہیں ان کو پراپر بلڈ جو ہے نا وہ نہیں ملتا مطلب لیک آف بلڈ کی وجہ سے بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کا فنکشن جانا وہ پراپر نہیں ہو رہے ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ شاک میں چلا جاتا ہے اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں کازز کیا ہوتی ہیں جیسے سویر بلیڈنگ ہے بہت زیادہ سویر بلیڈنگ ہوگی تو باڈی میں بلڈ جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہارٹ پراپلمز ہیں کہ ہارٹ جو ہے نا پراپر بلڈ سپلائی نہیں کر پا رہا کچھ باڈی فلوڈ ہیں وہ لوز ہو رہے ہیں جیسے ورمٹنگ ہے ڈائیریا ہے اس کی وجہ سے یا کوئی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا یا سپائنل کارڈ انجری ہے جو ہمارا یہ گردن میں جو ہے اس کے نیچے اور بیکمون کی طرف جو چیزیں جاتا ہے سپائنل کارڈ ہے اس کی وجہ سے وہ انجری ہو گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے بندہ شاک میں جا سکتا ہے یہ اس کی کچھ قاضic ہیں یا اس کی وجوہات وجوہات ہیں اب ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ بندہ شاک میں ہے ہم نے کونسی چیزیں ہیں جو دیکھنی ہیں جس کے وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ شاک میں ہے تو اسی صاحب سے ہم نے اس کو ہیلپ دینی ہے اس کی فسٹڈ دینی ہے اس کو یا تو اس کی پلس جوانا وہ ویک ہے سمٹیم اتنی ویک ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی پلس جوانا فیل ہی نہیں ہوتی مطلب جو اس کی ہارٹ سرکولیشن ہے وہ فیل ہی نہیں ہو رہی وہ بے چین ہوگا بندہ یا اس کا بریویر جو نا وہ اگریسیو ہوگا وہ اپنا اگریشن شو کرے گا اس کو سانس لینے میں مشکل آ رہی ہوگی جسے ہم گیسپنگ فار ائر بولتے ہیں کہ وہ اس طرح کر کے وہ سانس لے رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ انرسپانسی وہ آپ کو کوئی رسپانس نہیں دے رہا ٹھیک ہے جی یہ آپ نے چیزیں دیکھنی ہے کہ وہ بندہ شاک میں ہے اب ہم نے جو شاک ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے سب سے پہلے تو ہم نے جو کاؤز ہے اس کی شاک اس کو ٹریٹ کرنا ہے جیسے بلیڈنگ ہے آپ نے اس کو روکنا ہے یا اور جو بھی کاؤز ہے اس کی اسی صاحب سے ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو کیولٹی ہے جو بندہ ہے اس کو آپ نے نیچے لٹا دینا ہے نیچے آپ کپڑا بکھا وغیرہ یا کمبل وغیرہ بچھا دیں اور آپ نے اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ اوپر اٹھا دینی ہے اوپر کسی چیز کے اوپر رکھ دیں کسی تکیہ غیرہ کے اوپر یا کوئی چیئر رکھ دیں تاکہ اس کا جو بلڈ سرکولیشن ہے بلڈ فلو ہے وہ ہارٹ کی طرف دل کی طرف جائے اس کے بعد آپ نے ایمرجنسی نمبر پہ کال کر دی ہیں ٹریٹ دا شاک، کاز آف دا شاک، لے ایم ڈاؤن، ریز دا لیگز ایمرجنسی نمبر پہ آپ نے کال کر دی ہیں پھر آپ نے جس نے اگر انہوں نے ٹائٹ کلوڈنگ ہے مطلب بہت زیادہ کہ اتنے ٹائٹ کلوڈز پہنے ہوئے آپ ان کو تھوڑا لوس کر دیں آپ نے ان کو وام رکھنا ہے وہ جو بندہ انجرڈ ہے کسی بلینکٹ وغیرہ سے کمبل وغیرہ سے اور اس کو کام رکھنا ہے اس کو آپ نے اینکراج کرنا ہے ریشور کرنا ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم نے ایمرجنسی نمبر پہ کال کر دی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں پھر آپ نے اس کو کنڈینیوسلی مونیٹر کرتے رہنا اس کا رسپونس اگر وہ انرسپونسیو ہوتا ہے وہ رسپونس نہیں دے رہا مطلب وہ کارڈک ریسٹ ہوتا ہے یا کارڈک ریسپرارٹی ریسٹ کی طرف جاتا ہے تو پھر ہم اس کو سی پی آر دیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ہارٹ اٹیک کی ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا دل جو ہے ہمارا ہارٹ جو ہے وہ بلڈ سپلائی کرنا چھوڑ دیتا ہے یا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا اس کا اس کے جو بیٹنگ ایکشن ہے وہ رک جاتا ہے وہ موسٹلی کیسے ہوتا ہے کہ ہماری جو آرٹریز ہیں ان کے اندر کوئی بلڈ کلاک بن جاتے ہیں مطلب ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہارٹ وہ بلڈ سپلائی کرنا روک دیتا ہے اب اس کی سیمٹمز کیا ہوتیں ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ بندے کو ہارٹ اٹیک ہے ایک تو اس کے چیسٹ میں پین ہوگا ٹورز لیفٹ سائٹ تھوڑا اس کو لیفٹ سائٹ پر فیل ہو رہا تھا اور وہ کس طرف جائے گا جاہ میں بھی اور آرمز میں بھی ہمارے آرمز میں بھی اور اس کو وہ پین فیل ہو رہا ہے اس کے بعد اس کو ہو سکتا ہے اس کو سانس نہیں آ رہی پراپر بریتھ لیسنس جسے ہم بولتے ہیں پھر اس کو اس کے اسٹومک میں جہاں نا وہ اس کو مسئلہ آ رہا ہے وہ ڈسکومفرٹ فیل کر رہا ہے پھر ہو سکتا ہے وہ بندہ کلیپس کر جائے بندہ نیچے گر جائے پھر اس کو وہ بہوشی کی طرف جا رہا ہے اس کو لگا کہ میں بہوش ہو رہا ہوں فینٹ ہو رہا ہے یا اس کو ڈیزینس ہو رہی ہے اس کی سکن جو ہے وہ پیل ہو رہی ہے ییلوش ہو رہی ہے اسپیشلی جو یہ ہونٹس ہیں ان کے اندر والی سائٹ جو ہے نا وہ بلو ہو جاتی ہے جس کی ایسے لگ رہا ہاتا ہے کہ بلڈ کا کوئی ایشیو ہے ہارٹ رکیٹ کی طرف جا رہا ہے یا اس کی جو پلس ہے وہ ریپیڈ ویک یا ارریکلر ہو سکتی ہے یا بہت زیادہ تیز ہے یا بلکل ویک ہے اور ارریکلر سی ہے اس کو سویٹنگ ہے پسینہ آ رہا ہے اس بندے کو اور وہ سانس لینے کے لیے اس کو مشکل آ رہی ہے وہ گیسپنگ فریئر اس کو سانس لینے میں بھی مشکل آ رہی ہے اگر آپ یہ ساری سیمٹمز دیکھ رہے ہیں ایک بندے میں تو آپ نے فوراں ایمرجنسی نمبر پہ کال کرنی ہے جو بھی وہاں کا ایمرجنسی نمبر ہے جیسے سعودیہ میں 911 ہے پاکستان میں 1112 ہے یوکے میں 999 یا 1112 ہے اور یو ایسے میں جیسے 911 ہے آپ نے فوراں ایمرجنسی نمبر پہ کال کرنی ہے اب ہم نے اس بندے کی ہیلپ کیسے کرنی ہے اس بندے کو ہات اٹیک آ رہا ہے اس کی ہیلپ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کو کمفرٹیبل پوزیشن میں لانا ہے آپ نے اس کو اس طرح بٹھانا ہے کہ آپ نے اس کا ہیڈ اور اس کے شولڈرز کو نیز کے بینڈ کرنے کے ساتھ آپ نے اس کو سپورٹ دینا ہے تاکہ وہ اس طرح بیٹھا ہوئے سیدھا بیٹھا ہوئے اور اس نے اپنے نیز وہ تھوڑے بینڈ کی ہوئے اور اس کو کمفرٹیبل پوزیشن میں آپ نے لے کے آنا ہے اس کے شولڈرز کو اور ہیڈ کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو ایسپرین دے سکتے ہیں 300 ایم جی اگر وہ بندہ ایسپرین نہیں ہے ایسپرین سے اگر اس کو کوئی ایسپرین نہیں ہے ایسپرین سے تو آپ اس کو وہ دے سکتے ہیں اور آپ نے بولنا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ چبانا ہے سلولی سلولی آپ نے اس کو چیو کرنا ہے پھر آپ اگر وہ انجائنا پیشنٹ ہے اس کے پاس اس کی کوئی میڈیشن میڈیکیشن ہے اس کی کوئی میڈیشن ہے تو آپ اس کو وہ دے سکتے ہیں اور آپ نے پھر اس کو انکریج کرنا ہے کہ آپ ریسٹ کریں اور پھر آپ نے اس کو منیٹر کرنا ہے اس کے لیول آف ریسپونس کو کنڈینیسلی آپ نے اس کے لیول آف ریسپونس کو کہ وہ آپ کو ریسپونس دے رہا نہیں دے رہا اگر تو اس کا رسپانس جانا وہ منیمم ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے یا بالکل نہیں دے رہا تو پھر آپ نے اس کا ائر وے اوپن کرنا ہے اس کی بریدنگ چیک کرنی اس کی سرکولیشن چیک کرنی ہے اور پھر آپ نے اس کو سی پی آر ہو سکتا ہے آپ کو دینا پڑے جب آپ نے امرجنسی نمبر کو آلڈی کال کر دی ہوئی ہے اس سنٹرمز دیکھنے کے بعد پھر آپ کنڈینسلی اس بندے کے اس کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ کس کو مسئلہ نہ ہو جب میڈیکل ٹیم آ جائے گی میڈیکل وہ جو سٹاف ہے ایمولنس والے وہ آ جائیں گے تو پھر وہ آپ سے ٹیک آور کر لیں گے ٹھیک ہے جی آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس اگلی ویڈیو میں فرسٹیڈ کے حوالے سے یا دوسرے کسی سیفٹی کے ٹاپک سے حوالے سے